جمعت المبارک کے دن اللہ تعالیٰ کا یہ نام اکیس بار پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک دو اللہ اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ کروڑ روپے کی آپ کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہوگی آپ کے ہاتھ دولت سے بھر جائیں گے پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج کا جو عمل ہے وہ ہے صرف اکیس بار اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے اس کو پڑھنا ہے اور آسمان کی طرف پھونک دینا ہے اس عمل سے اللہ تعالیٰ اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ کے ہاتھ دولت سے بھر جائیں گے نماز فجر کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ پڑھ لیں آنکھ کھول جانے سے پہلے ہی دولت ہی دولت سامنے پڑے ہوئی ملے گی محترم ناظرین آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں آپ یقین کرے یا نہ کریں صرف میرے کہنے پر ایک مرتبہ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں یقین کیجئے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں آپ کے دولت میں اتنا اضافہ کر دیں گے کہ آپ سے دولت سنبھالی نہیں جائے گی اتنی زیادہ آپ کو دولت مل جائے گی کہ سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت زیادہ کشادگی اتا فرما دیں گے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ دولت سے نوازا ہے بہت زیادہ مال سے نوازا ہے جو کہ بڑے بڑے بنگلوں کے مالک ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں فیکٹریاں ہیں ان کو کس نے اتا کیا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی نہیں دیا ہے تو اللہ پاک آپ کو بھی اتا کر سکتا ہے اگر آپ کا یقین کامل ہے اگر آپ اللہ پاک پر یقین کامل رکھیں مکمل بھروسہ رکھیں اللہ پاک سے مانگیں گے تو وہ ضرور آپ کو اتا کرے گا تو یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی قسمت کو بدل دیں گے یہ جو ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں یہ جو ہم آپ کو عمل بتاتے ہیں یہ ہم آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتاتے بلکہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے عامال ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور ان عامال کو کرنے سے اللہ پاک قسمت کو بدلتے ہیں حالات بہتر کرتے ہیں اور مشکلات جو ہیں وہ آسان ہوتی ہیں جو بڑے بڑے علماء اکرام جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں انہوں نے انہی عامال کو پڑھ کر اللہ پاک سے مانگا اور ان کی مشکلات حل ہوئی تو وہی عامال ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے قیمتی ہے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہر بیماری کا علاج رکھا ہے اور یہ عامال قرآن مجید سے ہی اٹھائے جاتی ہیں اور ان کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالی کی فوری غیبی مدد لے کے آتا ہے ہر انسان کی مدد اللہ تبارک و تعالی ہی کرتا ہے ہر چیز کی مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے سب کو رزق بھی اللہ پاک ہی دیتا ہے اور اس کو مالدار بھی اللہ پاک ہی کرتا ہے تو اگر آپ اللہ پاک پر بھروسہ رکھ کر اس عمل کو کریں گے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا آپ کے حالات بہتر ہوں گے ناظرین اکرام اگر آپ وظائف کر کر کے اب تھک چکے ہیں اگر آپ نے ہر ممکن کوشش بھی کر لی ہے مگر اس کے باوجود بھی آپ کے رزق کی جو بھی تنگیاں ہیں پریشانیاں ہیں ختم نہیں ہو رہی آپ بہت مایوس ہو چکے ہیں تو اب آپ مایوسی کو چھوڑ دیں کیونکہ مایوسی کفر ہے انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو وہ نہ امید اور مایوس ہو جاتا ہے ساتھ ہی اس کو یہ احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے اس سے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تنگو دو کرتا ہے دعائیں مانگتا ہے محنت کرتا ہے مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے مگر یاد رکھئے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے یہ تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک یہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے اس آیت میں اللہ تعالی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کی مختلف شعبوں میں امت مسلمہ کی ہدایت و رہنمائی کے فریضے سے فارغ ہو جایا کریں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور عبادت میں ہماتا مشغول ہو جائیں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ دینی کاموں میں مشغول لوگوں کے لیے جس طرح یہ اہم ہے کہ وہ دین کی تعلیم و تعلم دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو لوگوں کی راہ حق کی طرف رہنمائی کریں اور ان کو آمال سالحہ کی ترغیب دیں دانشمندی کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنی ترقی کی فکر کرے اور امت کی ترقی کی بھی فکر کرے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ہمیشہ محنتیں اور کوششیں یک طرف نہ ہوں کہ ہم صرف اپنی فکر کریں اور امت کو فراموش کر دیں یا یہ کہ صرف امت کی فکر کریں اور اپنے آپ کو فراموش کر دیں اس آیت میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے دونوں میں توازن برابری قائم رکھیں یعنی اپنی فکر کریں اور امت کی بھی فکر کریں حالات چاہیں جتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہو مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہو انسان آسانی کی صبحوں کا سورج ضرور تلو ہوتا ہے دیکھتا ہے نہ دکھ صدا رہتا ہے اور نہ سکھ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اس لیے سب کچھ اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے یہ ناکامی اور مشکل وقت سب عارضی ہے وہ اس حقیقت سے آشنا ہوتا ہے یہ زوال یہ مشکلات یہ سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنی زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے اس لئے ہمیں کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہئے اور اپنے رب سے امید رکھنے چاہئے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے انشاءاللہ وہ آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دے گا تو یہ جو عمل ہے اس کو کرنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں لازمی یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جتنا زیادہ ہو سکی جو حسب توفیق ہے وہ صدقہ ضرور کیا کریں کیونکہ صدقہ جو ہے اللہ کی راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے مال کو بڑھاتا ہے یعنی اللہ پاک اس بندے کے مال میں اضافہ کرتے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ناظرین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے لہذا یہاں معاشرے کی تمام طبقات کی بہتری کا خیال رکھا گیا ہے زکاة و صدقہ ایسے ہی احکامات ہیں جو معاشرے کی فلاح کا سبب بنتے ہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی لیکن صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے صدقہ آمال سالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھیلانا ہے صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا صدقہ اللہ جللہ جلالہو کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کا سما ہے میت کے لیے بہترین حدیعہ اور سب سے زیادہ نفع بکش چیز صدقہ ہے اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں صدقہ مصطفیٰ ہے نفس کی پاکی کا ذریعہ اور ان نیکیوں کو بڑھاتا ہے صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے تازگی کا سبب ہوں گی صدقہ قیامت کی ہولناک کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور کفارہ ہے صدقہ خوشخبری ہے اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو صدقہ دینے والے سے خیرے کثیر اور بڑے عجر کا وعدہ ہے آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے صدقہ کرنا جود و قرم اور سخاوت کی علامت ہے صدقہ دعاوں کو قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں ستر دروازے برائی کے بند کرتا ہے صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے کامیابی اور رزق کا سبب ہے صدقہ علاج بھی ہے دوا بھی ہے شفا بھی صدقہ آگ سے جلنے غرق ہونے چوری اور بری موت کو رکتا ہے صدقی کا عجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو یقیناً اس تحریر کو پڑھ کر آپ صدقے کے فضائل اپنے روح و قلب میں اتار ہوں گے اور دل میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہوگا کہ آپ بھی صدقہ کریں تو سن لیجئے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے دین اسلام کی اس رہنما ہی کو آگے بڑھائے اور صدقے کی سلسلے کو جاری کریں ناظرین وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے آپ نے تین مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ لینا ہے لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے اس لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں ایک مرتبہ میرے ساتھ ہی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پھر جیسے ہی آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح لے لیں اگر اس وقت تسبیح نہیں ہے تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی قسم کے وظیفے کے لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں ہو سکے ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں پر بھی یہ وظیفہ کیا کریں اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گننے میں دشواری ہوتی ہے تو بے شک آپ تسبیح کا استعمال کریں لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر ہے وظیفے کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص اور دردمانہ انداز میں گڑ گڑا کر اپنی مشکلات اور حاجات کی دعا کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور و مقبول ٹھہرے گی لیکن ایک بات واضح کر دیں آپ صرف کسی وظیفے کے لیے ہی نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز کو اپنے مستقل عادت بنا لیں نماز کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے اور قرآن مجید میں کسرت سے نماز کے حکامات آئے ہیں اور بہت ساری احادیث میں بھی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا اس لیے نماز پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گی ورنہ شاید دنیا میں تو کامیاب ہو جاؤ لیکن آخرت میں زلیل و رسوہ ہی ہوں گے اس وظیفے کو کرنے کی دو شرطیں ہیں کہ پانچ وقت کی نماز باقائدگی سے ادا کی جائے گی صرف اور صرف رزق حلال ہی کمائیں پھر اس میں سے آپ خود کمائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھلائیں اس وظیفے کو سچے دل سے کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی آپ ضرور کامیاب ہوں گے اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب آپ کو عمل بتاتی ہیں یہ عمل عزمودہ عمل ہے جو کہ بہت ہی پرانے کتابوں سے لیا گیا ہے یہ بالکل قرآنی عمل ہے قرآن ہے روحانی ہے اللہ تعالیٰ کا مبارک اسم ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو دولت کا خزانہ ادا فرمائے گا عمل یہ ہے کہ بعد نماز فجر جمعہ کے دن کرنا ہے زیادہ افضل ہے دوسرے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں لیکن جمعہ کا دن زیادہ افضل ہے جمعہ کے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب باہر آئیں تو آسمان کی طرف مو کر کے اور انگلی اٹھا کر اکیس مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک اسم ہے جو کہ آپ کو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اکیس مرتبہ پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک دیں یہ عمل سات دن جاری رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا آپ پر ایسا کرم ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے یہ عمل کافی لوگوں کا آزمایا ہوا ہے بہت بڑے بڑے عملیات کی کتابوں میں یہ عمل دیا گیا ہے آپ کو یہ عمل بتانے کے لیے انہی کتابوں کا سہارہ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں نماز کی پبندی لازمی کرنی ہے کیونکہ یہ وظائف ہر نماز کے بعد کے وظائف ہیں پہلے دن کا عمل آپ نے کسی بھی نماز کا انتخاب کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے فجر کی نماز وظائفے کے لیے بہت ہی موضوع ہے سب سے پہلے درود پاک تین مرتبہ پڑنا ہے اور اس کے بعد اللہ کے تین صفاتی نام پڑنے ہیں یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو اور یہ نام ویسے ہی نہیں پڑ لینے بلکہ آپ نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو اپنا سر اٹھا کر آجزی کے ساتھ درود پاک پڑنا ہے اور پھر دل سے اللہ کو ان ناموں سے پکارنا ہے اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ استغفراللہ پڑنا ہے اور استغفار بھی ایسے کرنا ہے کہ ذہن میں سارے گناہوں کو رکھ کر اور پھر سارے گناہوں کی معافی مانگنی ہے آخر میں دوبارہ تین مرتبہ درود شریف پڑنی ہے اس کے بعد اللہ سے جو مانگیں گی انشاءاللہ آپ کو ملے گا اس وظیفے کو اگر پانچ نمازوں کے ساتھ کر لے تو زیادہ فائدہ ہوگا دوسرے دن کا وظیفہ سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اکیس مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس انداز میں پڑھ کر اور پھر درمیان کے ساتھ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑنا ہے پھر جو بھی حاجت ہو اس کے لیے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے اور اگر وظیفے کا تیسرا دن ہے تب بھی آپ اسی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں سات دن اسی طرح پڑھنا ہے تو یہ وظیفہ بہت ہی آزمودہ ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے کی کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتائی رحمت اور شفقت سے معاف فرمائے اور ہمیں پکہ اور سچا مسلمان بنائے ہمیں پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں